بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ حوش و خورم رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بڑی نظر سے بچائے آمین سم آمین آج ہم آپ کے لئے بہت اچھی ریمڈی رائے ہیں وہ بھی آپ کی جلد کے لئے آپ کے فیس کے لئے آپ کے چہرے کے لئے جو سب سے ایمپورٹڈ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ویسے تو ہر موسم میں چہرے کی کیئر کرنی چاہیے لیکن برسات کے موسم میں زیادہ ہی چپ چپا ہٹ ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے وہ ہر وقت ایسے لگتا ہے پتہ نہیں چہرے پر چکنائی سی آئی ہوئی ہے چپ چپا ہر سی تو اس کو دور کرنے کے لئے بہت اچھا ٹوٹکا لائیں جس کے لئے میں نے یہ ایک چمچ چاولو کاٹا لیا ہے ایک چمچ ہم نے اپٹن لیا ہوئے ایک چمچ سندل پولر کو یہ لیمون گھلاب کا رکھ ایک اچھا سام پیسٹ بناتے ہیں پھر آپ کو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزیں ایک والی ہوئی ہیں میں نے اور بہت اچھا اس کا ریزنٹ ہے اور یہ حاف لیمون ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی ہم گھلاب کا رکھ ڈالیں گے اچھا تھا پیسٹ تیار ہو چکا ہے تین چمچ گھلاب کے رکھیں ڈالیں گے ہیں اب ہم اس کو آپ نے تو چہرے پہ پلائی کرنا ہے یعنی کہ چہرے پہ پلائی کر کے دس منٹ شوڑ دینا ہے پھر دس منٹ کے بعد آپ نے ہلکا سا مساج کرنا ہے پانچ منٹ پھر مو دو لینا ہے چہرہ آپ کا کھلا کھلا گھلا جیسا ہو جائے گا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد اگر آپ یہ کریں گے تو انشاء اللہ تعالی کھلا کھلا چہرہ ہوگا یہ ہم آپ کو ہاتھ پہ لگا کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا اچھا ریزلٹ ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ کے بعد ہم نے ہلکا سا مساج کرنا ہے تو اس ہاتھ کو دو لینا ہے پھر دیکھ لیں واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا اب ہم ہلکا سا اس کا مساج کریں گے ایسے ایسے پھر اس کو دو لیں گے بہت اچھے سے مساج ہو رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ دو لوں ہاتھوں میں واضح فرق ہے جس ہاتھ میں ہم نے اپلائی کیا ہے اس کا ارزلٹ دیکھ لیں اور جس پہ نہیں کیا اس کا دیکھ لیں الحمدللہ الحمدللہ ہفتے میں دو سے تین دن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مو سابن سے نہیں دونا ایسے ہی دو لیں انشاءاللہ انشاءاللہ نکھرا نکھرا آپ کا چہرہ گلاب کے جیسا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے تو پھر بعد میں سبکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ نکھرا چیز